گجرات کے سرندر نگر جلے سے انسانیت کو شرم سار کر دینے والی ایک خبر سامنی آئی ہے یہاں ایک ماتا پیتا نے اپنی بیٹی اور پریوار کی عزت بچانے کے لیے اپنی تین دن کی ماسوم ناتین کو زندہ دفن کر دیا بیرہم نانا نانی نے رات کی اندھیرے میں گڑھا خود کر نوزات کو سمیں تو زندہ دبا دیا لیکن خوش قسمتی سے بچی کی جان نہیں گئی وہی ماملہ سامنی آنے کے بعد پولس نے بچی کے نانا نانی سمیں تین لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے دراصل ماملہ گھگڑا کے ہری پر گاؤں کا ہے یہاں مویشی چرا رہے دو چروہوں کو ایک چھوٹی سی بچی زمین میں دبی ہوئی ملی جس میں بچی کا مو زمین سے باہر تھا اور شریر کے باقی سارے انگر زمین کے اندر دبے ہوئے تھے یہاں دیکھنے کے بعد انہوں نے ستھانی لوگوں کو ماملے کی سوشنا دی اور پھر بچی کو اسپتال لے جائے گیا اور ساتھ ہی پولس کو بھی اس ماملے کی خبر دی گئی پولس نے بچی کو بچانے والے لوگوں سے پوستاش کی اور پاس کے گاؤں میں بھی جاج شروع کی گئی پولس کو کچھ گرامیڑوں سے جانکاری ملی جس کے بعد پولس نے ان گھروں کی تلاشی لی جہاں پیچھلے کچھ دنوں میں محلق کا پرسف ہوا تھا اس دوران پولس کو پتو چلا کہ ماتا پیتا نے اپنی بیٹی کے اے ویواہد پریم سمبند سے پیدا ہوئے بینہ شادی کے ماں بنی لڑکی کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی سچائی دنیا کے سامنے آسکے اس لئے انہوں نے نوزاد بچی کو گڑھے میں دفن کرنا ہی صحیح سمجھا لیکن انہوں نے بچی کا مو ساس لینے کیلئے باہر نکال رکھا تھا انہوں نے اسے مارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسے مارنے کیلئے چھوڑ دیا انہیں لگا تھا کہ بچی اگر گڑھے میں سرحہ دفن رہے گی تو وہ خود ہی دم توڑ دے گی ان لوگوں کو فیلحال حراست میں لے لیا ہے وہیں بچی کی ماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے حراست میں نہیں لیا گیا ہے اور بعد میں پولیس اسے بھی حراست میں لے کر پوستاش کرے گی کیونکہ اسے بھی اس بات کی جانکاری تھی پولیس نے بتائے کہ سمجھ میں پریوار اور بیٹی کی عزت خراب ہونے کی قرر یہ ہے قدم اٹھایا گیا بیٹی کے پریم سمبند کی وجہ سے شادی سے پہلے بچی پیدا ہو گئی جس سے سمجھ میں ماتک پتا کی عزت خراب ہو جاتی جس کے چلتے انہوں نے ماسوم بچی کو زمین میں دفن کر دیا بچی فیلحال اب سرکشت ہے اور سوست ہے اور اس کا سرکاری اسپطال میں علاج چل رہا ہے